بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کل پرلیکچر میں نے اپروڈ کر دیا تھا جو لوگ مسنگ تھے جو لوگ انٹرنے کیا ہے وہ لوگ اس کو وہاں سے لے سکتے ہیں چک کر لیا کہ نہیں یہ آپ بتائیں گے امنا جی سر میں نے مجھے کہ میں نے لیکچر اپروڈ کر دیا تھا دیکھتے ہیں کہ نے دیکھا کسی نہیں میں نے تو نہیں دیکھا بھی جی سر میں نے دیکھا تھا چک کر لیے اور جن لوگوں کو مسو ہیں اور انٹرپشن بہت ہوتی ہے آپ کو معلوم یہ انٹرپشن بہت زیادہ ہو رہی ہے رکھتے ہیں تو میں انشاءاللہ پوچھ کروں گا ہر لیکچر کو جب اپروڈ کر دوں جی اب اگلا حصہ ہے کہ این ایم قیسین اس کے رفرنسے اگر کوئی قیسین ہے کسی کا تو آپ کوئی قیسین ہے 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 پہلے قیسین ہوں گے پھر آکے چاہے گے اسلام علیکم سر میرا قوشن ہے آلی آلی سرک کوشن یہ ہے کہ جیسے ہم نے پیور کلچر ایک بنانا تھا اس کے لیے ہم نے میڈیم کے اوپر جاو بیکٹیریا کو گروہ کروایا جو ہم نے کہیں سے بھی سیمپل لیا تھا ہمیں صرف جو پہلی پلیٹ جس پہ ہم گروہ کروا رہے ہیں پہلی ہی مردبہ میں وہ ہمارا پیور کلچر مل جے گا یا پھر ہمیں اسے بار بار جا وہ ایک سٹیپ یا ایک سکسیشن اس میں لفظ جوس کہہ رہے تھے بک کے اندر اس سے گزرنا پڑے گا کہ جب تک ہمارا پیور کلچر نہیں آ جاتا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے لیکچر کو بہر سے نے سنیا ہے اور چکہ میں نے کہا کہ لیکچر ہے اس کو دوبارہ سننیجے جو آپ موجود ہے اس کے اندر ہم چکہ بات جنرل کر رہی ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کیا کام کر رہے ہیں کہاں کام کر رہے ہیں کس مسئل کے لیے کام کر رہے ہیں میں آپ مسائل کرنے لگوں آج کل کس چیز کا دور ہے میں رکھا ہے میں رکھا ہے آج کل کسیز کا دور چل رہے ہیں جی سر آج کل کون سا دور چل رہے ہیں کس رہے ہیں کس رہے ہیں سر میں آپ سے پوچھا کلاس میں سکو اور بتانا چاہتا ہو آج کل کون سی اے چل رہی ہے کون سا دور چل رہے ہیں کب کانا چاہیے گا وہ یہ صوت گھر آج کچھ رہی ہے آپ کیوں نے پاکہ ملتہ کی پابلب ملے پاس ہے یا آپ کے نیٹ میں پاکہ ملπει ہے آپ کیوں کہ کٹ کے یہ ہے جو آز بہت زیادہ چلے سننے چاہیے آپ کی پچھیں کی زیادہ ہزا نہیں جا رہا آج کل کل کی دور میں سا سای سے پہلے چاہیے ہیں کرونا کتر ہو جانا چاہیے کرونا یہ کسی کو بتا تھوڑا بہت کوئی یہ سر یہ سیمپل میں سے سکتا ہے اس کا آر اینے سپریٹ کرتے ہیں آر اینے سپریٹ کرنے کے بعد سر اس کی ریال ٹائم پیسی آر پر اپلیسکیشن کرتے ہیں اور سر اپلیسکیشن سے سیگرام کناتے ہیں جس سے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ وائرس ہے یا کوئی ہو رہا ہے شرینگ بہنم آپ نے کچھ بتا دیا ہے وہ کچھ جو کچھ اویلیبیل تھا آپ نے بتا دیا ہے اور کوئی جو پہلا سٹپ ہے وہ آپ نے چھوڑ کیا ہے جو میٹریل لینا ہے کہاں سے لینا ہے کرنا ڈیسک کرنا ہے تو آپ میٹریل کہاں سے لیں گے سویب سے لیا جاتا ہے نیزل سکریشن سے لیا جاتا ہے اس میں سے جی بلکو ٹھیک ہے آپ نے جو میٹریل لینا ہے کرنا ڈیسک کرنے کے لیے یہ وہ مریض کی ناک سے لینا ہے جو کہ وہاں پہ جرسیم موجود ہیں اور پھر اس کو آگے آپ نے اپنے لیب میں دے جانا ہے اور پھر آگے اس کو فردہ پر سیکھ کرنا ہے لیکن میں ایک چیز واقع ہوتا دوں آپ پر شاند جائیں گے سمجھیں جو اس وقت کرنا ڈیسٹ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کرنا ڈیسٹ کے نام سے کرنا ڈیسٹ کی بہت ہی ڈائپس ہیں یہ ٹیسٹ ہم سب کے لیے ہے اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں میں آج کل جو ہے وہ کوویٹس نانٹین وہ جو کہ اس پکر چائنا سے ہوں 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 سپیٹ ہو رہے ہیں وہ کوویٹ نانٹین ہے جو ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کوویٹ نانٹین کے لیے سپیسپک نہیں ہے یہی بجائے کہ پیشنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جن کی کردیشن سویر ہے وہ تھوڑے ہیں جن کی کردیشن سویر ہے وہ اصل میں کووڑڈ نانٹین کے پیشنٹ ہیں اور اس کی ریزن چونکہ آپ نے کہا تا ریل ٹائم پیسی آر کی اس آسماان آپ نے کہا تا نا ارہا آسماان جی تو یہ جنیٹکس ہے ملیکٹر جنیٹکس میں نے نہیں پڑھائی آپ کو اور یہ ٹیکنیک سے کسی اور جگہ آپ کے ہیں بہل سن لیجئے پیسی آر میں جب آپ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے تو جو آپ پرائمر یوز کرتے ہیں اس پرائمر کے مطابق کچھ چیز کنفرم ہوگی یہاں جو پرائمر یوز ہو رہا ہے وہ تمام کرونا ویرسز کا جنرل یوز کر رہے ہیں جو اس پیس کے کووڑڈ نانٹین ہے اس کا پرائمر یوز نہیں ہو رہا ہے کہیں کہ اس دیے جو ڈیس ہو رہا ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ شو کر رہا ہے کرونا ویرس فیملی کرونا ویرس کی پوری فیملی ہیں بہن سے ویرسز ہیں جو اس کہتے رہا تھا یہ ایکشلی وہ جو سارس والے اسی ٹیس کو کیا جا رہے ہیں اور یہ وجہ کے بہت زیادہ ڈسکریمنسی نظر آتی ہے ریزرٹس میں اور کچھ ہو رہا اس کے بہر ہم طاپک کے آفیس انترہ ہیں جو بہت لمحی چوڑی بحث ہے مزور نہیں اس کی ڈیپینٹ کرتا ہے چونکہ میں نے اس لحظہ دیا کہ فرس کیجئے آپ ایک مریض میں چیک کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جراسین بیکٹری کے بات آجا ہے ہم بیکٹری کے پڑھ جا رہے ہیں آپ نے ایک مریض ایک بندہ ہے بیمار ہے کسی جیسے آپ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بیکٹرییاں ہیں کون سے بیکٹرییاں اب دو تین پاسیبولٹی ہیں ڈیپینٹ کرتا ہے بیماری کون سے برس کیجئے بندے کا دلہ خلاف ہے ایک پاسیبولٹی سیکنڈ پاسیبولٹی بندے کو انمونیاں ہوا ہوئے ہیں تیسری پاسیبولٹی بندے کا جو میدھا تھا بندہ صرف آگا ہے ٹا ہر ہے چوتھی پاسیبولٹی لفظ شاید آپ نے سنوں میں نہ بول دیتا ہوں آپ نے بتانا ہے کہ واقعا بھلٹ بائزنگ کی زندگی سنوں ہو یہ ہوئے ہاں ڈیپینٹ کرتے ہیں کس قسم کی ڈیزیز آگر فرض کیجئے کوئی ڈیزیز ہے میں نے نام لیا تھا ٹائریا ہے تو پیشنٹ کے سٹور میں سے آپ کو میکٹریل مل جائیں گے اگر غلام راب ہیں تو اس کے ماؤت میں سے فرنجیل سوائب میں سے آپ کو جو رسیم ملے اگر ناوک کے اندر کے ایسی پاولگ میں جو بیٹرے کی وجہ سے لیا تو وہاں سے میکٹریل لیں گے اب جہاں سے میکٹریل لے رہے ہیں اب اگلے پانٹ پر آجیں گے آپ نے میکٹریل لیا ہے ایک بندے میں سے بندہ پیشنٹ ہے اس پیشنٹ میں وہ جراسی ہیں اس پیشنٹ میں جراسی ہیں زیادہ میں دائم میں اس میں لفظ بول رہا ہوں لفظ ہے نیچرل فلورا do you know what is natural flora what is human flora what is flora yes sir نیچرل فلورا بطلب کے وہ والے میکرواربینیزمز جو نیچرل ہماری بوڈی میں ہوتے جو ہماری بوڈی کے لیے ہامفل نہیں ہوتے آپ کا جاب تقریبا ٹھیک ہے وہ میکرواربینزمز اور خاصا ہوا بیکٹریے جو ہماری بوڈی میں پدری طور پر موجود ہیں وہ لیدہ بات ہے کہ وہ مسان دے رہے کریں دے رہے کوئی کلا دنسل ہے ان کا موجود ہونا ہی وہ مرین اندشوٹ ہوتا ہے وہ آگے ڈسکسشن والی چیز ہے کہ وہ مسان دے رہی ہیں فالہ دے رہی ہیں یہ ہے پہلا سٹک اب جب آپ نے بوڈی سے سیپ لیا یا جہاں سے بھی اپنے میٹری لیا ہے اس میں دو پاسٹیبیٹیز ہیں آپ کو اس میں دو قسم کے دو کبھلے میں ہیں ایک تو وہ جو بیماری قرآن کر رہے ہیں اور دوسرے وہ جو اس کے علاوہ بوڈی میں پہلے سے موجود ہیں جی شراز پات فالو کر رہے ہیں کہ نہیں شراز جی سر کر رہا ہوں جی اب آپ نے میٹریہ لے لیا ہے جب اس کو گروہ کریں گے اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے اس کو ایسا گروہ کر دیا تو مکسٹ کلچر آ جائے گا لیکن اگر آپ اس کو پردر ڈیلیوٹ کر لیتے ہیں موی سیڈیل ڈیلیشن اور سٹیکنگ یا سپرٹیٹ تو پھر آپ ڈیریکٹلی آپ کے پاس اوڈرٹ آ جائے گا یعنی آپ ان کو حاصل کرنے میں کامیاز ہو جائیں گے ڈیفرینٹ ڈیلیوٹ اور پھر آگے یہ بھی چک ہو جائے گا کون سے بیکٹریہ آپ مکسٹ بھی کریں گے کلچر پہلے اس میں کتاب ہوں جائے کون سے بیکٹریہ زیادہ موجود ہے جی سوال کلیر ہو گیا آپ کار جی سیر میں نے مسال دیئی تھی کل ڈرین مارٹ اب ڈرین میں بہت سے بیکٹریہ موجود ہیں اور اس میں سے آپ کسی سپیسپیک کو نکارنے چاہے جی اگلے قیسین آپ کار میں سوال کام کچھیں چکے ٹائم آپی خودتے کام میں جی لے گی ایک بہت سے میں سکتے ہیں جی یہ یہ 019 0530 کون ہے جی کوئی دیس یہ میں نے آپ کا نمیت کیا ہے جی بتائیں آپ کون ہیں 530 کون ہیں کلاس میں سر ہمارے کلاس میں 530 کر رول کریں 631 سے سٹارٹ ہو رہا ہے نہیں یہ جس نے 019530 RD کے ساتھ کون آیا ہوگا کلاس میں سر ہمارے 631 سے سٹارٹ ہوتی ہے 670 میرے سامنے لسٹ آ رہی ہے اس میں پارسپینٹ ہے دوبارہ سن لیں میرے سامنے پارسپینٹ آ رہا ہے نظر مجھے 019530 میرے آپ کو انمیوٹ کیا ہے بتائیں آپ کون ہیں 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 9 10 12 14 19 15 15 20 15 15 15 20 15 16 16 15 ریسرچ جو بہت سے کام کرنے پڑھیں گے چکے آپ لوگوں نے کوئی بھی ریسرچ نہیں کی ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کو بتائیں کیا کچھ ہوتا ہے ڈرائیل ایراد میتھوڈ ڈرائیل ایراد میتھوڈ جو میں ایک مسائل دے رہا ہوں چکے وہ ہے تو وائرس سے لیکن ہمارے ساتھ جیسے چین میں وہاں سپیٹ ہوئی ہے شروع میں نہیں سمجھا یہ کیا ہے ریسرچ شروع ہوئی ہے تو پھر پتا چلا ہے کہ کیا ہے اور جب پتا چلا ہے تو پھر انہوں نے وہ سارو کچھ کیا ہے اسلیشن کیا ہے پران ٹائم کیا ہے گاؤڈ ہم کیا ہے اور باقی دنیا کو قائٹ کیا ہے شروع میں ان کو بھی نہیں بتا چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے چونکہ ڈاکٹر صرف ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو یہ چیزیں پھر یہ ریسرچ ڈاکٹر پہ چلی جاتے ہیں اور ہماری کافی زیادہ ہو گئی ہے جی ہم پوزیشن کو ختم کرتے ہیں اور ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کل کان تک جس کے سوا تا جی مجھے تو یاد نہیں ہے اس کے لئے لاسٹ کیا ڈیسی کیا تھا ہم نے کلچر ٹیکنیک کلی بن ساری ہو گئی تھی ہماری سار کلچر ٹیکنیکس ہو گئی تھی آج کلچر پیزوریشن ہم نے کر دیں کلچر پیزوریشن کریں گے یہ سلیوز کے لئے ہزا بات کہہ رہی ہیں سلیوز میں یہ نمبر ٹو کے آ رہا ہے سلیوز میں نمبر ٹو پہ یہ ٹاپک ہے پیور کلچر کے بعد یہ سر یہ ہی ہے جی سر کلچر پیزوریشن ہے اس میں جاسا کہ میں نے شروع بھی ذکر کیا تھا میں نے پیور کلچر سے پہلے کلچرین کا ذکر کیا تھا چونکہ وہ بیکگراؤنڈ اس میں میں نے ایک میٹھڈ سٹیلیزشن کے لئے ہم نے اسمار کیا تھا کہ ہم میڈیا کو سٹیلیز کرتے ہیں اور سٹیلیز کرنے کے بعد تاکہ باہر سے تو کنٹیمنیشن جو اب چیزیں یوز کر رہے ہیں وہ اس میں نہ ہو آپ صرف جو اپنے ان اوکولم شامل کرنا ہے وہ ہی اس کے اندر کو ہو سکتے ہیں چاہے اب یہ ٹاپک بھی ہم نے جو سٹیلیز کا ٹاپک ہے نیس پریزوریشن پریزوریشن جو محفوظ رکھا جو بیکٹریہ تلچر آپ نے گروہ کیا ہے آپ کے یاد ہوگا جب ہم سمیسٹر سیون میں سٹیلی کر رہے ہیں تو بات چیل رہی تھی اس میں ڈسکس ہویا تھا ٹاپک کی ایوالا جیسے گلے بھی اپنے پڑھنے بہت مشہور سکیلیبنٹ ہے سائنٹیس بھی بہت اکشرو محروف ہے فرنچ سائنٹیسٹ لوی پانسک ورکنگ آن چکن کولرا اس نے مرگیوں میں فریش جو تھے بیکٹرک انجیکشن لگایا جو پیشنٹ یعنی بیمار بولگیوں سے لیے گئے تھے ان کو گروہ کیا لائب میں انجٹ کیا ہیلتھی چکن میں وہ بیمار ہو گئے جب اس نے ڈیمانسٹرنٹ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ایکسپریمنٹ ریپیٹ کیا تو غلطی سے بجائے فریش کلچر سے اس نے اس نے اول کلچر یوز کر لیا جو کئی ہفتے پانا تھا اور لائب میں پڑا ہوئے تھا اور کلچر اسی پہ کرتا اس کو ہی ہاں پہ ہوں پہ اس کو دن پہ چلا کہ میں نے لائب اول کچھر یوز کر لیا لیکن جب یوز کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو مرگیاں پھر پھر کرتی ہیں پھر رہی دیں وہ پھر پرشان ہو گیا اس نے اپنے ناکام نہیں بہتر آف کیا اس نے غلطی سے اس نے غلطی سے بجائے فریش کلچر کے اول کلچر لگا لیا جب مرگیاں کو اور زندگیاں نکلا کہ ان مرگیاں کو آل پرا نہیں اب یہ جسٹک واقعہ ہے حادثہ کہہ لیے اس لیکن یا غلطی کہہ لیے جی اب کچھ ادلتیاں بڑی تارے میں دلتی ہیں اور یہ ادلتی کیسے تار میں ثابت ہوئی کہ یہ چیز سامنے آگے کہ کچھ بیکٹیریاں دلتی ہیں کہ اول کلچر بتیزیس پروڈیوست نیتے وار یہ جب اگر دکی تر بیو یہ ڈسکوری اور پرینشپل کا آہ ویکسینی کے تر شہر ہی ہے اب اس نے روی پاسٹر کی بات ہو رہی ہے انہیں چکن میں ہیں انہیں ہورکیوں میں دوبارہ انہوں میں بھی اور مجید ہورکیوں میں بھی دوبارہ پریش کلچر ڈالا انجیکٹ کیا اور ایک پر پھر ایک حیران کو نوزر سمجھا ہے اب یہ بھی چانس ہے وہ بھی چانس تھا یہ بھی چانس ہے غلطی ہے چانس ہے سب کچھ ایسا کسمن بھی اسی کسمن بھی کرتے ہیں ایک نئی سی دسکور بھی کسی کو یاد ہو کیا ڈسکور ہوا سمیسٹر پورا بھی نہیں ہو آپ کو بھی گئے ہیں سر ریپیٹ کریں آپ نے کیا پوچھا ہے پہلی غلطی کہ غلطی سے لوی پاسیار نے اول کلچر ڈیوز کر لیا لیکن جب اس نے پتہ چل گیا اس نے ان اور دوسری یعنی کے پرانے ملگوں میں بھی اور نئے ملگوں میں بھی دوبارہ پیش کلچر انجیکٹ کیا یا انجیکٹ کیا تو بھائی چانس ایک نئی چیز ڈسکور بھی کسی کو یاد ہو وہ کیا ڈسکور بھی ہے ایمیونٹی ایمیونٹی ڈسکور بھی ہوں اور میری کمر میں گردر میں اور آنکھوں میں تینوں میں درد ہو رہے ہیں اور اس کے بغیر میں نظر نہیں آتا کہ کون مائک آنکر کے بار کر رہے ہیں یہاں پہ جو چیز سامنے آئی جب اس نے فریش کلچر انجیکٹ کیا ان ملگوں میں بھی جن میں پہلے ورڈ کر چل گیا تھا تو ان میں فریش کلچر ڈالنے سے بھی ڈزیز پروڈیس نہیں جبکہ جو فریش ملگیاں تھی ان میں فریش کلچر ڈالا تو وہ بیمار ہو گئی اور مر گئی یہ ٹھیک لوڈ کہڑیوں گا بہت آگے سے لگیں ڈیون تو ایام کیا گیا تھا اور اس وقت اس کا استعمال کیا گیا تھا دوبارہ سنے میں کیا کہہ رہا ہوں جب یہ پیچھے سے بیک گرانڈ مائک بان رکھئے کیونکہ ڈیسٹورشن ہو گئی ہے جب ان لوگیوں میں جن کو پہلے ڈکلچر لگ چکا تھا دوبارہ فریش کلچر ویکٹریہ دیئے گئے پھر بھی بیماری پیدا نہیں اور اس کے ساتھ ہی پاسچر کے ذہن میں وہ کنسپٹ آگیا کہ جب کسی اینیویل میں ہم پرانے بھوڑے کمزور بیکٹریہ ڈالتے ہیں تو باڈی میں کوئی ایسی چینج پیدا ہوتی ہے کہ وہ جزیز تو پیدا نہیں کرتے لیکن ان میں ایسی چیز ایسی ایریکشن پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ان میں اگر پریش بیکٹریہ بھی ایڈ کیے جائیں تو بیماری پیدا نہیں ہوتی یہ بہت مہام چیز جو ہے وڈیسکوری اور یہی پرنسپل نے اور دوبارہ اور کیجئے گا بلکل پاسچر کے دور میں اسی دور میں اس کے ساتھ اس کے دور میں اسی دور میں اسے ہٹ گئے جسے ملک میں رابرٹ کاک بھی کام کر رہا ہے اس بیچارے نے بہت مینند کی بلکہ شاید اس نے پاسٹر سے زیادہ ہی کام کیا لیکن وہ جو چاہ رہا تھا ایم پھرانس کی ویکسین کر کرنا یا ویکسین کا پریسپل ڈسکوری کرنا اس میں کام گیا یہ کچھ چیزیں گارڈ گفتی ہوتی ہیں کچھ چیزیں گارڈ گفتی ہوتی ہیں بہت میند کے باوجود ٹھیکنیکس کی مجورٹی جو ہم بھی اس کے لیے میں وہ رابرٹ کاک کی کانٹریبیشن پاسٹر کیپنی کانٹریبیشن پاسٹر آپ کو یاد ہو تھا پاسٹر بیسیکلی مائکرو بیریس نہیں تھا یاد ہے بھول چکے ہیں آج یاد ہے یہ بھول گی ہوئی ہے کوئی انسر نہیں دے رہا کسے کوئی آب نہیں دی instructors یاد ہے وہ آبای ریسٹ نہیں تھا یاد ہے سر قال لیں اللہ مشتلو بلکہ وہ بالاستہ ہی نہیں وہ نہ ہی بالاستہ نہ مائفہ بیلوسٹ تھا نہ صورتہ نہ بہہنی ہی باقی اسی کے ٹائم است کیمیست وہ کیمیست تھا اور بائی چھمس میں نہ کرپی ہی ترگل کی اور آخر کار وہ ایک ایسی چیز جس کور کن میں کامیاب ہو گیا جبکہ اس کو خالے میں روبرٹ کانک ڈاکٹر تھا اور بہت زیادہ کام کر رہا تھا وہ کامیاب یہ ہے جی چانس اور چانس کس پر بھی کیسے لیے بیگرام میں مجھے جب شور آ رہا ہے کس کا کسی شور آ رہا ہے ڈسکوری اپ ریسول آہ ویکسینیشن اور پیوزی کو یوز کرتے ہوئے مختلف ٹیکنیس کے میں سے پاسیار نے اور اس کے بعد ادھر سائنٹیس نے مختلف ویکسین سکیار کرنا شروع کی اور اس میں کو دنیا انزار کرتے ہیں ویکسینیشن ڈسکوری آہ ویکسینیشن کی گئی تھی وہ وائرہ ہوتی اور وہ سمال پاکسی چکی تھی جو بغیر سوڑ کو سمجھے بھی اس بیسک میٹھڈ کو سمجھے گیا ہے وہ بھی کارکتر تھی ایڈوڑ جی نے یہ بھی چیز اپنا پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کے سامنے فریش کلچر اور کلچر کا ذکر آیا جب کلچر بڑھا رہے کچھ دن بعد اس کی ریزن اس کا تعلق ہماری ایک اور یعنی بیال لگی اور برانچ کے ساتھ کسی کو یاد دا ہو کس برانچ کے ساتھ کہ آپ نے کلچر پیار کیا ہے رکھتا ہوا ہے ایک دن دو دن چار تین ہفتہ اپنا سن میں اس کو کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اس برانچ سے برانچ کون سے تھی اور یہ اولا ٹاپک اگر آپ نے پڑھا تو کس دنیں پڑھا آیا ہے کچھ ہی آگیا ہے سر پیت کریں آپ نے بیکٹریہ گروہ کیے فریش کلچر فریش کلچر پڑھا ہو گیا ہے وہ پڑے پڑے ہفتے دس دن بعد پرانا ہو گیا ہے اور جیسے بات ہو چکی کے پرانے کلچر بہت سے رکھیا ہے ایسے ہیں کہ پرانے ہونے کے بعد وہ ڈیزیز کا اس کا تعلق یعنی جو فریش سے بھولڈ ہو گیا ہے اس میں جو چینجز آئی ہیں اس کا تعلق میکروگیلوجی کے علاوہ ہے بیالوجی کی کسی اور کس شاہ سے ہے بیالوجی کی کسی اور برانٹ کے ساتھ ہے اس کی ریزنس کیا ہے کیا مجھو ہوتی ہے سالی ایک مجھو ہوتی ہے جس کی وجہ سے ویرولیس ختم ہونے کی وجہ سے وہ کلچر اینیویٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ یہ اکسہ آپ دیجئے کی مخالبی اکسہ کی واضح ہے آپ نے کہا جی کہ ویرولیس ختم ہو جاتی ہے کیوں پونسی چیز ہے جو ختم کرتی ہے اور وہ اٹینیوٹ کیسے ہو جاتا ہے ان کی خوراہ ختم ہو جاتی ہے اس لئے وہ سروائیو نہیں کر پاتے ان کی ویرولیس ختم ہونے کے قابل ہوتی ہے سباہ 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 جس پہ وہ فیڈی کر رہے ہیں نیوٹرینٹس نہیں ملیں گے تو وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے آپ کا جواب کا ایک حصہ ٹھیک ہے آپ نے بتاہیئے ایک ہے کہ تائم کے ساتھ ان کی فوڈ تقزیم ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی اس کے ساتھ دوسرا پانٹ بھی حق پیچھے ان کی خاری سے ایک سیٹری ویسٹ ہے وہ نکل پر ملے ہیں اور مہا سیس بھی کم ہو رہی ہے ایک سٹری ویسٹ جام ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ وہاں پہ انواریمنٹ ترنیشن چینج ہیں کہ وہاں پہ پہ پی اچھ بھی چینج ہو جائے گا یہ سب فیکٹر ان کو اٹریٹ کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں اس کا رزاٹ یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ ایک کو اس کا ایک میننگ ہے ڈیلیوٹ کرنا اور ایک میننگ ہے کمزور ہو جانا پتا ہے تو آپ کو نوٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک کس میں آپ کو اسمائے کرنا ہے یہ چیزیں ہیں جن کا دوارہ جانتے ہیں کہ جو آپ نے جیسے بھی آپ کا سوال بتا چکے جب ڈش پڑی رہی تو یہ فیکٹر جن کا ذکر بھی نہ کر دیا ہے اس کے جیسے وہ چینج مانا چون ہو جاتا ہے خراب مانا چون ہو جاتا ہے آسان دمان میں کہہ لیجئے کہ کلچر پریزرڈ نہیں رہتا ہے یا اگر آپ جھٹکی مثال دینا چاہتے ہیں تو ایک بچے کو ایک موجوان کو ایک جوان کو ایک ادھیرڈ بندے کو ایک بڑے اور ایک بہت ہی بڑے کو دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ سمیتے ہیں یہاں پیجنگ ہو رہی ہے لیکن اس میں چینجز آ رہی ہیں انواریمنٹ کی وجہ سے بہت کچھ کچھ ان کے ساتھ بھی ہیں بل آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو کلچر ہے وہ پریزرڈ نہیں رہتا ہے وہ محفوظ نہیں رہتا ہے ہم کلچر پریزرشن آرڈی سمیسٹر 7 میں پڑھ چکے ہیں اور ایم شو کہ آپ کو بول چکے ہیں کسی کو یاد دے چکے ہیں ساتھ بھائی شہیک دے چکے ہیں وہ صرف چلا گیا وہ تو جازھ گیا تھا اب آگے چلیں جو اقری بات ہو رہی ہے اس کرتا ہے وہ اچھا تھی چکے جب یہ بہت سے جنہیں پاکستان میں بھی اچھا اچھا توجہ ہیں ہمارے پانٹہ بھی اسے کہ کل جی متاثر ہو رہی ہے کہیں سے ٹھیک ہو رہی ہے کہیں سے براہ ہو رہی ہے جی آگئی جی بات کونس کر رہا تھا کیا کہہ رہا تھا یہ حسن ہے کہیں ہمیں آج بھی اپنے کو بولنا بھی چاہیے جب آپ کے پاس ہے آپ سٹریڈی کرتے ہیں میند کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سٹریس بھی کریں یا جب یہ کہ میں جی اس کی جو خاص وجہ ہے دوبارہ سنگی جی کہ باز یہ جو خموشی والی بات ہے خموش رہنا بہت اچھی بات ہے خموش رہنا چاہیے لیکن کچھ ایک ایسی ہے کہ خموش رہنے سے مسئلے اور زیادہ خراب ہو چاہتے ہیں باز جگہ پہ بولنا پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے بھی آپ کو بولنا پڑے ہیں یا سر سر میں سر پارٹی سپیٹ کروں گا جی باپس آ رہے ہیں جی ہم چونکہ کس نے جاب نہیں دیا ہے کس سوچتے ہیں کو اجاز دینا چاہ رہے ہیں ہم نے سرہ پیٹ کرتے ہیں پیجر والے مرے شکل گزیدー کی خارج رہ ہے گوڑ سے اور موسیقا 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 ہم اپنی لائپ کی بات کریں آپ کے پاس کلچر موجود ہے اس کو پریزیر کرنے کا دیسی اور جوٹے میں یہی ہے کہ آپ اس کے قرآنے ہونے سے پہلے اس میں سے وزید میٹری لے کے ایک نئے ڈش میں اس کو ناکلیٹ کر رہے ہیں اور وہ ایک بار پھر پریش ہو جائے گا اور ہر چندر بادہ آپ ایسا کرتے رہے ہیں آپ اس کو کافی لنگ رس تک کانٹیل کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان میٹھڈ ہے جو باقی میٹھڈ باقی لوگوں نے بتائے ہیں وہ ہیں تو پریزیر ویشن کے ہیں لیکن وہ اس کو احمال ہوتے ہیں جب آپ نے کسی خ پاس اکسٹ کے لیے زیادہ ٹائم کے لیے پریزیر کرنا ہے اور آپ صرف اس کو بعد میں ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں اس وطابق سے ضرورت ہی ہے اگر آپ ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں اور پریزیر بھی کرنا ہے اس کو لے کے بھی چلنا ہے تو سب سے آسان ٹیکنیک ہوئی ہے جو عام استعمال ہوتی ہے لیکن اور چاکر اس کا بلکل جو کہ اکسٹر دیا ہے ناظرین ہمارے پاس ٹائم کی ختم ہونے والا ہے کسی کا اور کوئی قویسن رہے گئے ہونے چونکہ ٹائم بس بہت شارٹ سہی ہے ایک آئی سے سب لائم کیا ہے نا وہ مہر تھڑی جو سو اس کے حوالے میں یہ انیزہ پی آبی کچھ نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے نیٹ میں پروریمنٹ چونکہ آپ کی آز میرے پاس تو بلکل پروری نہیں آرہی ہے میری آز میرے آپ کو براؤڈ میسو سو رہی ہے ٹائم ختم ہونے کے گریب ہے جی سر میں کوئی باتشے ڈیسٹ کرنا جا رہا ہوں آپ سے سر جائے کہ ہم نے کورس آؤٹ کونٹنٹس پر دیکھیں جو ہم نے ہیڈنگ سٹارٹ کی اس کے اندر سر ہم نے تقریباً یہ چیزیں پڑھی ہیں کہیں نا کہیں آجا گے کہیں کچھ نہ کچھ پڑھی ہیں سٹریلائیزیسٹ 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 میکرسکوپی ہم پڑھ چکے ہیں سر میں چھانتا کہ سر اس کو جلد یعنی فنیچ کر کے ہم یہ جو سیکنڈیولا پارٹ ہے میٹا بولی پاس پیز کیونک وہ امپورٹنٹ ہے اس کی ویٹیز زیادہ ہے اس دفا کیونکہ ویٹیز ہر ہر پڑھنٹ کی اپنی ہے لیکن ہم یہ پڑھنے چاہیے پڑھ لیں نہیں پڑھ لیں کیونکہ ایک بار پیر مصنا ہو گیا کیونکہ سرے والس کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں ہم کچھ کو لے کے چل رہی ہیں اور میں ایکس کو ڈیپ تیل میں جا رہایا ہے پہنے چیزوں کو ایک لئے میں یہ ہی پڑھتا ہے ہم چیزوں کو رفائرہ کر رہے ہیں یہ رفائز کر رہے ہیں اور ہم بہت تیزیق ساط علیہ ہمارے پاس ہمارے سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو ڈیٹ بھی ہے انسانسید ہے یہی کو انساند ہو جائے بہت زیادہ چندھ سوال محجود ہیں سر بہت جلدی یا لیٹ کرنے کے نہیں بات یہ ہے کہ سر جو پہلے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں میں ان کو روائیز سر وہ بات نہیں بھی ہوئی کہ کوئی مسئلہ نہیں جو میں نے اپڑھی ہم وہ پہلے کی پہلے کی بات کی ہیں ریزن یہ ہے کہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے نہیں چلتے ہیں اب میں نے اتنے سوال پوچھیں صرف کلاس میں چار پانچ پچھے پرسپٹ کر رہے ہیں باقی سومن بکن ہوں میں فہم لاہیات چاہتے ہیں سر میری آواز آرہی ہے آپ کو آواز آرہی ہے لیکن یہ خراب آرہی ہے سر میرا قویسٹن یہ ہے سر آرہی ہے آواز آرہی ہے لیکن وہ خراب آرہی ہے میرا قویسٹن یہ ہے کہ ایک میتھڑ یوز ہوا ہے آئی سے سب لائم سر آئی سے سب لائم ایک میتھڑ یوز ہوا ہے آپ نے آئی سب لائم کہا ہے سر بعد میں پوچھ رہوں گی رہنے یا سر یہ جو آپ بولی جو میرے لکھ سے زہن میں جو آپ کی بات مجھے سمجھ رہی ہے آپ نے آئی سب لائم کا رسمائل کی ہے سر یا سر چلے ہم اس کو رسوس کریں گے لیکن چونکہ 10.45 ہم 10 پنج شروع ہو جی کارس پاہلی ہیں کارس پر شروع ہی ہماری ہیں سر 10 پنج ختم ہو دیا ہے نہیں ہماری کلاس 10 پنج شروع ہی تھی 10.15 پنج ختم ہو نیا نا جی سر یہ سر ٹائن کوپلیٹ ہوچکا اور سر کامنال صاحب نے بھی لنک شیئر کر دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے اس کو جاناکستان رسیس کریں گے اللہ اللہ